نیوز ایٹی انڈیا ایٹی انڈیا کے مطابق ہنسہ معاملے میں اپدرویوں کی گرفتاری کے لیے الگ الگ ٹیمیں بنائی گئی ہیں یہ سبھی ٹیمیں الگ الگ جگہوں پر اپدرویوں کی خود بھی ان کے لیے دبش دے رہی ہے تو آروپیوں کی تلاش لگا عطا جاری ہے تیس لوگوں کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے جو مکہ آروپی ہے عبدالبانی اس کی تلاش میں اب پولیس کی الگ لگ ٹیمیں اس لگ جاری ہیں اور اس کی تلاش ابھی جاری ہے تیس لوگوں کو اب تک اس پورے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے تو تابر توڑ ایکشن پولیس کا جاری ہے ہم نے تین افر رسٹر کیا ان تین افر میں الاگ الاگ انشیفیشن تین ہیں انہوں نے اپنے انشیفیشن شروع کی اور ہم نے پچھلے چویس گھنٹوں میں ان تین افر ملاکہ پچیس لوگ کی گرفتاریاں کی یہ جو لوگ ہیں اس میں جو تھانے پہ پتھرہ ہوا تھا اس ایف آئر میں بارے لوگ ہیں اور جو باقی چھے لوگ ہیں وہ ایک ہمارے تھانے کی جو گاڑی جلائی تھی دوسر تھانے کی اس کا ایف آئر میں ہیں اور سات لوگ جو ہیں نگر نگم کی طرف سے جو ایف آئر بھیجئی تھی اس میں گرمدار کیوں گیا تھے حلدوانی پلس کے مطابق آٹھ فروری کو بنبھول پورا میں ہوئی ہنسہ معاملے میں درج الگ لگ ایف آئر کے تحت پچیس آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں آپ کو یہاں بتاتے ہیں کہ اٹھارہ آروپیوں کی گرفتاری پلس تھانے پر پتھراو اور گاڑیوں میں آگزنی کے معاملے ہوئی ہے جبکہ ساتھ آروپیوں کو نگر نگم کی شکایت کے آدھار پر گرفتار کیا گیا ہے جن کے پاس سات دیسی کٹے اور پلس تھانے سے لوٹے زندہ کارٹوس بھی برامت کی گئے یعنی یہ اصلہ ان سے برامت ہوا ہے اس کے ساتھ ہی بنبھول پورا میں سوچ آپریشن بھی جاری ہے علاقے سے کتنے لوگ خائب ہوئے ہیں ان کی لسٹ بھی باقاعدہ تیار کی جاری ہے تو تابر توڑ ایکشن پلس کا لگتا جاری تیس لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے عبد الملک جو مکہ آروپی ہے اس کی تلاش بھی اب تیز کر دی گئی ہے یہ پورا ابھی تک ایکشن جو ہے پلس کی طرف سے لیا گیا ہے تابر توڑ ایکشن پلس کا جاری ہے تیس لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے جو عبد الملک مکہ آروپی ہے اس کی ابھی گرفتاری ہوئی ہے اس بھی جاپ کو بتا دیں کیندری منتری عجیب ہٹ نے اور دیپک بشت کے بعد ذرا چلتے ہیں دیپک بشت ہمارے سائیوگی اس وقت ہمارے ساتھ ہے دیپک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پلس کا لگاتار ایکشن جاری ہے تیس لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے عبد الملک کی تلاش ابھی جاری ہے دیکھیں پنکہ جو بلکل بڑی گرفتاریہ کی گئی تھی ایک بار میں ہی پچیس گرفتاریہ کو کل خلافہ کیا گیا تھا اتراخن پولیس کے دوارہ اور اس کے بعد جو علاقے تھے جہاں پر کرفی علاقہ لگا ہوا ہے ان علاقوں میں پولیس بل ابھی بھی مستعد ہے کسی کو بھی پرمیشن نہیں ہے کیونکہ منبولپورا کا جو علاقہ ہے جہاں پر جزن آٹھ پروری کو واردات ہوئی تھی تب عبدربیوں نے پولیس سارے کو نشانہ بنا تقریبا 99 کارتوس پولیس کے چھین لیے تھے اور ان سے بھی فائر کیے گئے تھے پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ان کوئی طرف سے لگاتار گرفتاریوں کے لیے دبیش دی جا رہی ہے دیر رات بھی کئی جگہ پر دبیش دی گئی تھی تاکہ جو عبدربی ہیں ان کی گرفتاری جل سے جل ہو سکے کیونکہ جو اصلی ماسٹر مائنڈ ہے عبد الملک اس کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے کیونکہ عبد الملک کی گرفتاری کے بعد کئی کھلا سا ہوں گے کہ آخر اس نے کتنے لوگوں کو یہاں پر تیار کیا تھا اس پورے بوال کے لیے توقی تقریبا ہزاروں کی سنکھا میں لوگ تھے جن میں مہنائے بچے اور بجرگ بھی اس میں شامل کیا گئے تھے اور یہ سب دھیر اس نے جھٹائی تھی اور تاکہ وہ ویروت کرنے کے لیے آگے آسکے اور یہ ساتھ دور پر اس نے دیکھا بھی تھا اور اس کی پوری ساجی شہستہ جو جو لوگ تھے جن لوگوں کا اس نے استعمال کیا تھا ان لوگوں نے پولیس تھانے اور اس کے آسپاس آگ جنی، دول پول، بیٹرل بم پھاکے گئے تھے پائرنگ ہوئی تھی حالانکہ اب تک اس پورے جو بوال ہے اس پر پولیس بل کی اگر بات کرے تو دیر رات بھی چار کمپنیاں سس بی کی دیپلائی کی گئی ہیں بنبول پورا تھانا علاقے میں وہاں پر ابھی بھی کئی جگہ پر پولیس کی ضرورت یہاں پر محسوس ہو رہی ہے اور اس لئے چار کمپنیوں کو اترک تک کینسلکار سے کہہ کے منگوایا گیا تھا اور انہیں ڈیپلائی کیا گیا ہے پنکٹ تو کل میں کے یہ کہنا ہوا کہ آج بھی جو آکڑا ہوگا وہ ابھی کچھ دیر بعد پولیس بلاتا کرے گی ٹھیک ہے دیپک بنے رہے آپ ہمارے ساتھ اس بیچ آپ کو بتا دیں کینڈری منتری آجے بھٹ نے حلدوانی ہنسا میں گھائل ہوئے پولیس کرنیوں سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے ایس ایس پی سے پورے معاملے کی جانکاری بھی لی اس دوران کینڈری منتری آجے بھٹ نے منگھول پورا ہنسا کو سوچی سمجھی سازش بکاتے ہوئے کہا اروپیوں خلاف سخت کاروائی ہوتی میری جمین پر اگر آپ آئیں گے تو میں تو بچاؤ کروں گا سرکار کی جمین کوئی گھیرے گا تو سرکار تو اسے ایڈمیسٹیسن تو اس کو اپنا لینا چاہے گا ہی چاہے گا اس کا طریقہ یہ تھوڑی ہے مار کٹ مچا دوگے بم پھینگ دوگے اس کے اوپر مین ہنڈلنگ تھوڑی ہوگی اس کا قانون ہی اپچار ہے اگر آپ کا ہے تو قانون میں کرتے لیکن جو ہوا گلت ہوا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ قانون کے بہت لمبے ہاتھ ہیں کٹھوڑتم سجا ایسے لوگوں کو ملے گی ہی ملے گی اور ایسی درگھٹنا ہے دوبارہ نہ ہو یہ بھی ہم کو سنکچت کرنا چاہیے تو جو بھی دوشی ہے اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہوگی عجبت کے دری منتری کا یہ کہنا اس ویچ اترہ گھنڈ کانگریس کے نیتاؤں نے حل دوانی ہنسہ معاملے میں سی ایم پشکر سین دھامی سے ملاقات کی اور نشبکش جانچ کی رونی مانگ دے ویدان صاحبہ میں نیتا پردیبکش یشپال آرہے کے نیتی اٹھ میں کانگریس پردی نیدی منڈل نے مکہ منتری سے بندھول پورا معاملے میں چرچا کی اور اس دوران سی ایم نے پردی نیدی منڈل سے کہا کہ راج سرکار نے اس پورے کی پورے گھٹنا کو گبیت تازل لیتے ہوئے ہنسہ پربابت علاقے میں خانون ویوس کا بنائے رکھنے کے لیے کڑے قدم اٹھا لیے ہیں اور حل دوانی کے بندھول پورا میں ہوئے بوال کے بعد فیلال ماحول شانت ہے لیکن دنگائیوں کو پکڑنے کی لیے یہ سوچ ابھیان زور شور سے جاری ہے اسی بیچ شہر میں کندرے سرکشہ بلوں کی کمپنی کو بھی تینات کر دیا گیا ہے حل دوانی میں آٹھ فروری کو ابدرو کے بعد لگ بھک دس ہزار کے اسپاس پولیس بل اور پیرامیٹری پورس کو حل دوانی میں ڈیپلوئی کیا گیا تھا لیکن آج اچانک سے چار کمپنیاں اور یہاں پر حل دوانی میں پہنچی ہیں آپ دیکھتے ہیں اس اس بی کی یہ ایک کمپنی یہاں پر پہنچی ہے اس کے علاوہ تین کمپنیوں کو اور یہاں پر لائے جائے گا یہ کہا جا رہا ہے اور یہ دیر راب تک یہاں پر پہنچیں گی لیکن آج اچانک سے چار کمپنیوں کو یہاں مگانے کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں کوئی ابھی تک یہاں پر کس طرح کا ساتھ اور پر کہاں نہیں جا سکتا لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ کیونکہ جس طرح سے اس اس بی کی کمپنی یہاں پہنچی ہے اس کے بعد یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کی گرفتاری ہے ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے یا پھر لوئل آرڈر کی سیسی کو سمالنے کے لئے یہاں پر جو پرشاہسن ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ احرات جو ہے وہ سامانی بنانے کے لئے اترکت بل کی جروعت ہوتی ہے اور اس لئے ان کو یہاں پر مگایا گیا ہے بلائیا گیا ہے ادھر حلوانی ہنسا معاملے میں سیاسی بیانبازی بھی جاری ہے سماجبادی پارٹی کے سانتر اسٹی حسن نے حلوانی میں ہوئی ہنسا پر کہا کہ پاپ کا گھڑا بھر گیا تھا اس لئے یہ بلاسٹ ہوا ہے تو وہیں آر ایس ایس نیتا اندریش کمان نے ہنسا کی نندہ کی ہے اترہ کھنڈ کے اندر اب سے نہیں چھے مہینے سے چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہو رہی تھیں جس سے کہ لوگوں میں روشت تھا مزارات کو ڈیمالش کیا جا رہا تھا درگاہوں کو توڑا جا رہا تھا یہ کہہ کے کہ جنگل میں ہیں دو دو سو سال پرانے مزاروں کو توڑ دیا دنگل اچانک ہی نہیں ہوتا ہے جب سچ چیزیں اکھٹی ہو جاتی ہیں جب پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے تو بلاسٹ ہوئی جاتا ہے UCC کسی کی بھی مجویے پہچان کسی کی بھی جاتیے پہچان کسی کی بھی بھاشیے پہچان کسی کی بھی بھاگولک پہچان یا اس کی تعلیم ترقی کی پہچان کے ویرود نہیں ہے سب کا سمرکشن کرتا ہے کسی کو خطرہ نہیں ہے ایک بات پھر روک کرتے ہیں دیپک بشت کا میرے سہی ہوگی کا دیپک اب پولس جو ہے اس کا تابر توڑ ایکشن جاری ہے لیکن چار دن ہو گئے اس انسا کو ہوئے اس وقت کس طرح کا مہم دیکھیں اگر چار دن کی آج پاشوہ دن کہیں گے پنکٹ کیونکہ آٹھ فروری کی رات کو نو بجے ہی گھوشت کیا گیا تھا اور آج پاشوہ دن ہے اور میں آج جس لوکیشن پر ہو یہ امبیٹکر نگر علاقہ ہے یہاں سے آگے جا کر جو یہاں پر آوائے جاہی دکھ رہی ہے یہ صرف امبیٹکر نگر کی ہے لیکن اندر کی طرف جاتے ہی جو کرفیو کی لائن ہے یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور پولیس بل یہاں پر آپ کو مستحر دکھائی دے گا کیونکہ 24 گھنٹے یہاں پر اترکن پولیس ایرہ ملٹری پورسس کے جوان ہے اور وہی ساتھ ہی آج حلدوانی شہر میں جو بنبولپورا تھانا علاقے کے دوسرے علاقے ہیں اس کو چھوڑ کر صرف بنبولپورا تھانا علاقے میں ہی اس وقت انٹرنیٹ کی سیوہ بحال نہیں کی گئی ہے باقی دوسرے علاقوں میں آپ آواز آ ہی دیکھ سکتے ہیں آج سے یہاں پر کیونکہ شوموار کا دن ہے تو اسکول بسیں بھی یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گی اور جو اسکولوں کی تعداد تھا یہاں پر ان میں ادھکتر اسکول آج کھولے گئے ہیں احتیاطن اور وہی ساتھ ہی ٹرافک مومنٹ شروع ہوئی ہے لیکن پوری طرح سے لوگ ابھی حالات سامانی ہونے کا انجار بھی کر رہے ہیں اور پولیس بھی کوشش کر رہے ہیں کہ حالات سامانی جلدی ہو کیونکہ آج پانچوہ دن ہے اور حلدوانی جس طرح سے شانت رہا ہے اور ان پانچ جنوں میں جس طرح سے بھوال کٹا تھا اور اس کے حساب سے یہ کہا جاتا ہے بلکل تو پولیس نے اب سیدھی کو پوری طرح سے نیانٹرن میں کر لیا ہے اور جیسا کہ دیپک وشت بتا رہے ہیں ہمارے سہی ہوگی کہ بند پول پورا علاقہ وہاں پر ابھی انٹرنیٹ سیوہ بحال نہیں کر دی گئے لیکن اب شانتی سڑکوں پر بھی نظر آ رہی ہے سکول بسز کا دکھنا بھی شروع ہو گیا بہت بہت شکریہ اس تمام اپڈیٹ اس جانکاری کے لیے دیپک وشت آپ کا بہت شکریہ